بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قریبا ناؤس کرتی کہ گیارہ فیبرری جو ہے وہ عام انتخابات کا دن ہوگا یعنی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ججمنٹ ڈے ہوگا ظاہر ہے کہ اوزن لوگوں نے ساب کرنا ہے نا ویسے تو روزے کیا متصلتے ہوئی ہوئے گا جو اصل ہوگا جو ظاہر ہے رب کے حضور میں ساری کائنات جو ہے وہ سربسجود ہوگی کھڑی ہوگی کہ کدھ دکھاتے کی پیرے ہے لیکن عوام نے جو اتصاب کرنا آتا ہے نا جو سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی لوگوں کا وہ سر اس کو میں ججمنٹ ڈے کہتا ہوں اور وہ ہوتا ہے جیسے جنرل الیکشن ہوتا ہے جیسے آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ ترلے پاہ رہے ہیں کہ ماں جی باجی جی پہنڈ جی آپانڈ جی تاڈی میرے پاہنے یہ چنگی رکشنی بیٹھو چھڑو میں آتا ڈلی یہڈا نا مرسڈیز لے کے آنا ایک اس ٹانگی علی سواری لے کے آنا یعنی اگے پچھے روٹیاں آتے جناب مسلسل آپ کے ترلے منتے واسطے ہیں کہ پاہ جا کے تشفہ ن بڑی مائی کرو نکل دیئے پتر دے کینڈ دے یا علاقے کے کانسلر جس کی جس نے ان کی گلی کی جو ہے وہ نالی پکی کرا دی ہوتی ہے اس کے کہنے پہ گھر سے نکل دی ہے تو گڑی رکشا چنگی رکشا جو بھی سواری ہے وہ دروازے پہ گھڑی ہوتی ہے جس لئے مورل آلندی بچاری اس تو باہ واپس نکل دی تھے پھر انہیں تکے گھاندے واپس ہنڈا ہوں دا کیونکہ تب تک وہ امیدوار کا کام پورا ہو گیا اندھا انہوں وہ اگلی سواری دی چکرچ پہ آگیا ہوتا ہے تو یہ اکثر ہوتا ہے اس میں مائن نہیں کرنا چاہیے الیکشن در گیارہ فیبرری کو ہوگا یا اس کے آگے پیچھے ہوگا ووڈ ضرور کاسٹ کیجئے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ درخواست کر دوں اب یہاں پر یہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ پاکستان کے اندر یہ بقیدہ طور پر آرڈر کیا گیا ہے حکم نامی باتیں لکھائی گئیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے بتایا کہ جناب گیارہ فیبرری کو الیکشن ہم کروانا چاہتے ہیں اور یہ تیس فنبر کو ہمارا انتحابی عمر پورا ہو جائے گا پانچ جنوری تک کسی جڑییاں نے اپنا کیکندے نے لسٹا لا دیا گے اور اس کے بعد جناب آگے جتنے دن بنتے ہیں آپ دیکھ لیں تو چار پنچ فروری بند ہے تو چلو گیارہ فروری کر دنے ہیں جمعہ دن بند ہے افتدار بند ہے تو واردہ بند ہے جو گفتگو ہوئی ہے وہ ساری الیکشن کمیشن اور عالی عدلیہ کے درمیان سپریم کورٹ کے اندر وہ میں ریپیٹ کرنے کے لیے ایک چلوی آپ کی خدم میں حاضر نہیں ہوا وہ آپ سارا دن سنتے رہے ہیں اور مزید بھی آپ سنیں گے یہ کئی توتے بیڑ کے وہ کہتے ہیں کیا جو ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر اور آپ کو اپنی اپنی بولی میں باتیں سنائیں گے کئی راگ راگ نہیں ہیں آپ سنیں گے تو میری بھی تھوڑی جی سن لی گئی اپنا مرلی جی ایوی پائی می میری سن لوں میں گزارش یہ کروں کہ آئین کا آرٹیکل جو ہے نا ففٹی ایٹ وہ کہتا ہے کہ اگر ففٹی ایٹ ون کی میں بات کرنے لگوں یہ میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے اور میں آپ کو یہ پڑھ کے بتانے لگوں کہ ففٹی ایٹ ون کہتا ہے کہ صدر قومی سمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے جب وزیر اعظم اسے ایسا کرنے کا مشورہ دے اگر قومی سمبلی پہلے برخواست نہ کی جائے تو وزیر اعظم کے مشورے سے اٹھالیز گھنٹے کے اندر خود بخود برخواست ہو جائے یہ ففٹی ایٹ ون بہت زیادہ اس پر کلیر ہے کہ صدر اسمبلی برخواست کرے گا وزیر اعظم ایڈوائز دے گا دے اگر اب صدر نہیں کرنا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ اٹھالی گھنٹے از خود ہو جائے گی اب یہاں کیا ہوا ہے یہاں یہ ہوا ہے کہ شباہ شریف نے ایدرو جناب اڈوائز پہ جی صدر تیار بیٹھا سی فٹا فٹ انہیں جناب سرخی پورٹر لاہ کے بودشوں دے واہ گئے اور جیسے ہی وہ جناب سمبلی ہوتے پونٹی ہے اور نگلے آوے در فڑا 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 مانڈیا ایوے میں سین کرنے کا اسمبلی توڑتی کیوں توڑی تھی تب سب لوگوں نے کہا جی صدر پا جی لیندتے آگیا صدر نفتہ میں جا گئی اور سر صدر بڑا سیانہ ہے صدر کو جو لوگ صرف ڈینٹیس سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی کا اشکار ہیں صدر کو اس بات کا علم تھا کہ آئین کا آرٹیکل فورٹی ایٹ جو ہے نا صرف وہ اس کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ تری ہونے دنی پائیں اب آئین کا آرٹیکل فورٹی ایٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں میں نے پہلے بھی ویسے ہی اس حوالے سے کئی رفعہ آپ کی گوشت اظہار کیا ہے اور میں مجھے نہیں پتا اب سپریم کورٹ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گی کرے گی کہ نہیں کرے گی میں پہلے آپ کو بتا دو جو الیکشن ایکٹ کا دوزار سترہ کا آرٹیکل ففٹی سیون ہے اس کے تحت جو ترمیم کی گئی ہے یہ شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے کی تھی طارد صاحب نے کروائی تھی وزیر قرون وہ تھے کہ جناب صدر اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپس میں باہم مشورہ ہو کر تریخ دیں گے آج سپریم کورٹ نے بھی ایسی بات کی کہ جاؤ صدر نہ مشورہ کرو لازمی جا کے مشورہ کریں الیکشن ایکٹ کے تیار لازم ہے یہ بات درست ہے اس میں کوئی دوسری رہی نہیں لیکن جب الیکشن ایکٹ آئے گا تو الیکشن ایکٹ آئین سے اوپر نہیں ہے آئین اور قانون کے درمیان جہاں پر بھی کسی جگہ پہ تصادم کا سلسلہ نظر آئے گا آئین پر میل کرے گا حضور کسی صورت بھی قانون پرویل نہیں کرے گا یہ ایک پڑی لکھی بات ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ میں ججوں سے زیادہ کم از کم پڑا لکھا آدمی نہیں میں اپنی کم علمی کو کا اعتراف کرتا ہوں نہ ہی میں کسی وکیل تو بتا پڑے نہیں ہوں جتنی کی مجھے سینس ہے میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں اب یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ جا کر جناب چیف الیکشن کمیشنر کو کہ جا کر صدر دے کول بے وہ دا گوڑا پھڑھو دے گھٹے پھڑھو دے کچھا پید کو معافی مانگے جو بھی کرنا آپ مشورہ کریں اور تریخہ ناؤنس کریں الیکشن کمیشن نے کہا جی گیارہ فروی جو ہے نا ہم کرا سکتے ہیں تو سمجھو گیارہ فروی ساری فائنلی ہو گئی تو انہیں کہا جی اس یہ ناؤنس کرتے ہیں پھر پتھر دا لیگ ہو یعنی ہو ٹھیک ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ پتھر پہ لیگتا ہوئے گی جو صدر مننے گا الیکشن ایکٹ کے مطابق دوزار سترہ کے الیکشن ایکٹ کی کلاز یا شیک یا آرٹیکل ففٹی سیون کے مطابق اگر نہ منیا پھر تو یہ کی کرو گے مسئلہ بڑھ گیا نا پھر میں نے یہ پوچھا ایک بڑے جید قسم کے صافی سے کہ یار اے دسو جی صدر نہ منیا پھر کی کرو گے تو انہوں نے کہا کہ صدر کے اوپر آرٹیکل چھے لگے جگا میں کہے یار تو پھر میرا خیال ہے کہ صدر دے معاملات رو پڑے آنے ہیں ٹھیک ہے صدر اور گورنر یاد رکھی گا صدر کے اوپر گورنر کے اوپر کسی صورت کوئی کیس نہیں چل سکتا جب وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں جب تک وہ صدر اور گورنر کے ہوتے پر فائز ہیں اور اس دوران جو بھی وہ کام کریں گے اس کا ان کے حوالے سے کوئی کیس نہیں بن سکتا یہ آئین اس کے پر بہت زیادہ کلیر ہے بلکہ اس تو پہلے جیڑے کیس بڑے انہیں وہ جیسے ہی وہ صدر اور گورنر بنیں گے وہ پہلے کیس اتنی فریض ہو جڑ گے رکے جڑ گے آسر زرداری صاحب والا کیس یہ آتی ہے بڑی دیر سے رولا پہ آز کہ پایس فیس دالتا نوں خاتل ہی کے دیو تو یہ ہو گیا تھے وہ ہو گیا چھوٹو چھوٹ چھوٹا لی سارا غلط تھا کیس میں بالکل اس بات کو کہا جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ اینی شاہد ہوں کہ سارا کیس فراد سی چھوٹ سی سارے کا سارا اتصابر رحمان نے بنایا ہوا تھا اتصابر رحمان کون یہ مریم نواز کے سابق جو سمدھی تھے سیفور رحمان صاحب میں ان کو اتصابر رحمان کہتا ہوں اس بندے نے مسلم لیگ نون کو خیر نقصان پوچھایا لیکن پھر بھی میاں صاحب کی ہوں گی کوئی مسئلتیں اب ظاہر ہے وہ میں نہیں ان کے بارے میں کچھ جانتا کہ وہ کیوں اتنے میاں صاحب کے دل کے جانی سنگر اسے ذاری کر لی پھڑ کے بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کیس کو میں نے بہت کلوز لی سارا جو ہے نا وہ جب لاہور آئی کورٹ میں چل رہا تھا اے ملک کیوں کی زال میں تو میں نے بطور رپورٹر اس کو کور بھی کیا اور ظاہر ہے سارا انٹرسٹ ہوں تھا سی دیکھنے میں چیزیں چل گئی رہی ہیں تو ساڑھے صاحب ہی دے پائے نوزی سارا دو نمبر کام سی بعض میں زرداری صاحب اس کیس کے اندر باعزت بری ہو گئے سر میرٹ کے اوپر یاد رکھی گا اس بات کو لطیف خوصہ صاحب اس میں وکیل تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اینی ہاؤ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب اس کیس کو افتخار میں بچو دی اور پھر ڈپر نے کتنی کوشش کی کہ خاتہ لکھ دیو ٹھیک ہے یوسف زیگلانی صاحب نے کہا سر میں خاتہ نہیں لکھ سکتا آئین مجھے منا کرتا ہے میں کیسے لکھ دوں خاتہ آپ مجھے بتا دیں انہیں کہا نہیں لکھ زدی پہ آگیا نا پائی نتیجہ کیا نکلا جناب انہیں یوسف زیگلانی وہ کار پہ ہی تھا اوپ آئے نا کار چلے گئے رام انہیں کہا خیر ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن آئین سے غداری میں نے نہیں کرنی اور انہوں نے نہیں کی تھی ٹھیک ہے بعد میں بھی راجہ صاحب جب آئے راجہ پرویش شیف صاحب انہوں نے بڑا زور پہ آئے رہا انہیں کہا نہیں سر نہیں ہو سکتا یہ با ٹھیک ہے اور نہیں ہویا آفیر اکام مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھی ایک وزیر آدم جڑا ہے وہ پانچ سال پورے نہ کر جائے تے انہیں ہون دیتے انہوں نے اینی یہ گال تھی کیونکہ کسی نہ کسی جمہوریت گڑی دیوت بیچے نا راج کو روڑے کوئی اٹا کوئی کورا سٹڑا آمدہ نا تو وہ سٹی جا رہے نا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے بہل بات دوسری طرح چلی گی میں واپس ہاتھ اس بات کی طرف کہ صدر اور گورنر کے اوپر سر کوئی پاکستان کا قانون ان کو ان کی ڈیوٹی سے روک نہیں سکتا نہ باؤنڈ کر سکتا وہ آئین کے تحت جو چائے کر سکتے ہیں پہ آجی یہ بڑا کلیر لے آجی لیکن آئین کے اندر رہتے ہیں آئین سے باہر نہیں جا سکتے ہیں اب معاملہ کیا ہے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ صدر اگر فرض کرے کہ وہ چھے نومبر سے پہلے پہلے یا سات نومبر سے پہلے پہلے نوے دن کے اندر اندر اسے لینا ہے تریش دینی ہے اور یہ جو آئین کا آرٹیکل ہے فورٹی ایٹ کی کلاس فائیو وہ آپ کے سامنے میں پڑھنے لگا ہوں اس کی شک ون چھن لیں اسمبلی کے لیے عام انتخابات منقض کرنے کے واسطے کوئی تاریخ مقرر کرے گا صدر جب وہ قومی اسمبلی کو توڑ دے تو تاریخ جو ہے وہ نوے دن سے زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب صدر اسمبلی توڑ دے سر صدر میں ہی اسمبلی توڑی بھی شباز شریف صاحب نے ایڈوائیس بیچی تھی میں نے آپ کو آئین کا آرٹیکل ففٹی ایٹ پڑھ کے سنایا ہے انہیں ایڈوائیس بھی جی انہوں نے سائن کر دی اگر صدر سائن نہ کرتا تو پھر یہ شباز شریف دیکھاتے پہندی کے واسے خود تحلیل ہوگئی شباز شریف دیکھانے دوتے فیلحال اس صدر دیکھاتے لہٰذا طریق صدر نے جیڑی لیکشن کمیشن کو اسی لئے سپریم کورنے پہ جا کے جائے جا پہی صدر دیکھو چلے اٹھارہ نو کرا دے سولہ نو کرا دے نو نو کرا دے تو گیارہ فروی ترہا گی نا تو صدر صاحب کا ٹھپا لگنا اور صدر صاحب کی طرف سے منظوری آنا بہت ضروری یہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے یہ جتنے لوگ بھی دوڑا دوڑا لہا کے دوڑا دوڑا کلنا سڑھا رہے نا میں ان سے یہ گزارش کروں گا آپ سب سے بھی اور ان سے بھی کہ یہ آئین کے آرٹیکلز ہیں یہ آپ ان کے سامنے رکھ دیں اور یہ جو آرٹیکل فورٹی ایٹ ہے نا اس میں خاص طور پر یہ جو ہے اناؤنس کرنے والا اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی اور آئین کیشی کی جو ہے وہ صدر کے اس اختیار کے اوپر لگو نہیں ہوگی بڑا کلیر کٹ لکھا ہے یہ ساری بات لہذا یہ صدر کا اختیار ہے اب صدر نے وہ اختیار استعمال نہیں کیتا جی ہو جا کیتا اوہ جاتے تو نہ ہی کردہ بھئی کہ جی میرا خیال ہے کہ آپ یوں کریں کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں کرا لیں انجی کر کے نا آج تا اب نومبر کا چھے یا ساتھ تریخ بنتی ہے اس سے پہلے پہلے تریخ دینی ہے یعنی ویسے انہیں یہ نا خان کا سپیس نکالی حالانکہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا لازمی ہے تو انہیں کہا چلو تو یہ نوے دنیں تریخ دے دیں تو اب وہ تریخ دینے کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ یہ آئین کا آرٹیکل یہ کہہ رہا ہے تو آپ میرے بانی کریں اس پہ تریخ دے دیں اب وہ ان کے پاس جائیں گے الیکشن کمیشن والے اور پھر صدر ان کو بتائے گا کہ میں تریخ دیتی تو میں تریخ دیتی اتفاق کرنا میں نہیں کرتا زیادہ چانسید ہے وہ گیارہ فردی جو ہے وہ اس پر اتفاق کر سکتے ہیں جس وقت آج سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہیں وہ نکلے سپریم کورٹ سے تو ان سے یہ سوال کیا مطیولہ جان صاحب انہیں کہا کہ سر جی اگر وہ صدر ناما نے گیارہ انہوں نے پھر انہیں کہا یہ پھر ان کا اختیار ہے تو انہیں کہا مطلب ویسے میں سمجھتا ہوں کہ مان جائیں گے انہیں کہا نہیں سر فرض کرے وہ نہیں مانتے انہیں کہا پھر ان کا اختیار ہے میں ہم ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہوا کہ جناب یہ جو ہے اختیار صدر گئی ہے کیونکہ اسمبلی اس نے توڑی ہوئی ہے جو لوگ آپ کو یہ کہیں کہ اسمبلی شباہ شریف صاحب نے بطور وزیراہ توڑی ہے وہ آئین کی انٹرپٹیشن کو پرپر طریقے سے نہیں کر رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ چوٹ بڑھ رہے ہیں غلط پر نہیں کہہ رہے ہیں پرکل ایسا نہیں کہہ رہا ان کی انٹرپٹیشن میں اور میری انٹرپٹیشن میں فرق ہے میں کوئی آئینی ماہر نہیں ہوں میں کوئی قرمدان نہیں ہوں میں کوئی جاج وکیل نہیں ہوں میرا ذمہ لجوی کس نے نا جاج نیسی رکھیا لیکن میں آپ کو بلکل باہ بتا رہا ہوں کیونکہ آئین سامنے پڑا ہے اور مکڈیا بھی اردو والا ہے انگریزی لاکڈیا بھی کیونکہ اپنی انگریزی ویسی ذرا باتھی ہوں آپ کو پتہ ہی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صدر کا اختیار تھا ابھی پکچر باقی ہے میرے دوست صدر کا ٹھپا ضروری ہے میرے بھائی آپ صدر سے ٹھپا قصو نموکی کر کے لگوالے آپ صدر سے ٹھپا پرلا ڈال کے لگوالے آپ صدر سے ٹھپا لوجیکل بات کر کے لگوالے صدر جو تریخ دے گا تریخ وہی ہوئے گی جنرل انتخابات کی ایک بات تو ہی ہوگی اور اگلی بات جو مجھے شروع میں کرنے کی تھی لیکن میں ابھی کر دیتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ میں کہتا تھا نا کہ جنوری گین یا فروری یا میڈ میں الیکشن ہو جائے گا کہنا تھا نا آگی تریخ اے انہوں سپریم کورن نو مید نہیں کیا تریخ دیو یا الیکشن کمیشن نو مید نہیں کیا تو وہ جو کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوگا ان سے پوچھیں کہ ہونزاس بھئی الیکشن نہیں ہوگا کتے گئے تاڑے خیالات اور تاڑے انفرمیشن دیکھیں پاکستان کی اندر انفرمیشن کی بنیاد کے اوپر صرف خبر دینا یا انفرمیشن کی بنیاد کے اوپر کوئی دعویٰ کر دینا مناسب بات نہیں ہوتی اس لیے کیونکہ ویسے تو سیاست میں ظاہر ہے کہ انفرمیشن بدل جانتی پائے ایسے ایک منٹر لگتا ہے سیاست زندگی کی طرح ہوتی انہیں پتہ لگتا ہے جناب کیسے تھا اللہ نہ کرے کہ جناب کوئی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا فیر کی کرو گیا ساری گلناب ہوگی ہے نا گلد ہو جو باہٹر رکھے گی تو سیاست بھی اسی طرح زندگی کی طرح ہوتی ہے تو کسی بھی ملک میں ایسے ہو سکتا ہے لیکن پاکستان میں یہ بہت زیادہ ولنربل حالات میں ہم رہتے ہیں یہاں پر کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جو انفرمیشن آج درستہ ہو سکتا ہے وہ کل غلط ہو جائیں لہذا اس کی بنیاد پر دعویٰ نہیں کرنا چاہیے دعویٰ کرنا چاہیے انفرمیشن ماضی کے ایکسپیرینس اپنا تجربہ اور اپنے علم کے مطابق کہ یار انہینہ طریقہ اے ہو سکتا جے اُتھے مکمل یعنی ٹھپالا آنی بیٹھ جائی دا کہ میں جناب پتہ نہیں کو وہ سلطان بن گیا اکبر اعظم بھی بن گیا کہ جو کہتا ہوں جی ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو میرا یہ اندازہ تھا اور کہ الیکشن ہوں گے فیبلری میں ہوں گے اور مارچ میں میرا ابھی بھی اندازہ ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ہوگا ہو سکتا ہے کہ میرا اندازہ غلط ثابت ہو جائے لیکن میں آپ سے اپنے اندازے اور علم کی بنیاد پر یہ بات کرتا ہوں اب وہ ہوں گے نہیں ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا اس کے لئے آپ بھی انتظار کریں میں بھی انتظار کرتا ہوں اور کمنٹیں ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے کے لئے بھی لاغ میں